صاحب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کل کے انتخابات کے نتائج ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے دیکھیں ملک کے مجموعی سیاست پر تو کوئی زیادہ اثرات اس کے مرتب نہیں ہوں گے لیکن زمنی انتخابات جو ہے وہ ایک پیمانہ ضرور ثابت ہو سکتا ہے کہ اس وقت کون سی سیاسی قوت زیادہ مقبول ہے اگر صاف شفاق الیکشن منقد ہوتے ہیں آٹھ فیوری تک بھی اگر ووٹنگ کے حد تک تو پھر نتائج تو آٹھ فیوری ہی جیسے آئیں گے اس وقت جو ہے پاکستان تیوری کے انصاب چاروں صوبوں کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے اور ان کی امیدواروں کو کوئی زیادہ تگو دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے ان کا لیڈر جیل میں ہے اور جتنے ایام وہ جیل میں گزار رہے ہیں اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں لوگ ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں گوچے شہر افزل اور اقبال افریدی جیسے لوگ ان کی ووٹ بینک اور ان کی مقبولیت کو نقصان ضرور پہنچا رہے ہیں لیکن ان کی ثابت قدمی اور ابھی تک وہ جیل میں جس انداز سے ڈٹھے ہوئے ہیں وہ ایک بڑی پیش ربط ہے اور اس کے نتیجے میں اگر میں خیبر پختنخواہ کی حد تک بات کرو تو وہاں پہ ان کی مقبولیت میں دن و دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس وقت زمینی انتقابات میں سب سے بڑا مارکہ خیبر پختنخواہ کے انہیں آٹھ باجوڑ ایجنسی میں ہیں جہاں پہ آپ جانتی ہے کہ وہاں پہ انتقابات پی ٹی آئی کے ایک متحرک نوجوان کنڈیڈیٹ ریحان زیب کی شہادت کے بعد ملتے بھی ہوئے تھے اور وہاں پہ اب بھی حالات اور سیکیورٹی کی سرح اتحال کچھ بہتر نہیں ہے پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں وہ آخونزادہ چٹان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ اللہ تعالی نے ان کو محفوظ رکھا ہے تین دن پہلے اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی لیڈر کی شہادت ہو جاتی خدا نہ خواستہ تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں آپ یہ بھی جانتی ہے کہ کچھ مندت پہلے باجوڑ ہی میں جے یو آئی کے کارکنوں کی شہادت ہوئی تھی تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوتا لیکن وہاں پہ انہیں آٹھ کی اگر ہم بات کرے ہم اگر باقی جگہوں کی بات کرے تو اس وقت پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹس کے مقابلے میں جو باقی پارٹیوں کے کنڈیڈیٹس ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹ عوامی سطح پہ بہت آگے ہے ان کی مقبولیت اور ان کا وورڈ بینک بہت زیادہ بڑھ چکا ہے آٹھ فیوری کے مقابلے میں مزید اس میں اضافہ ہوا ہے زیادہ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کی مشکلات بھی اتنی ہی زیادہ ہیں صاحب صاحب تو کل کے جو نتائج ہوں گے اس کے نتیجے میں کیا لگتے آپ کو اپوزیشن کے بیانیے میں مزید تحریک پیدا ہوگی اپوزیشن کا بیانیہ زور پکڑے گا حکومت کے سٹانس میں کوئی نرمی آئے گی یا کچھ آسانیہ پیدا ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں اس وقت اقتدار تو نہ اپوزیشن کی بس میں ان کا کنٹرول رہا ہے نہ حکومت اس وقت اقتدار میں ہے اقتدار جہاں پہ ہے وہاں پہ ہم کل کے بات نہیں کر سکتے لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو منتظمین ہے جو الیکشن کمیشن ہے جو باقی ذمہ دار ادارے ہے الیکشن منقد کروانے کے حوالے سے ان کے رویے مزید سخت ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانی آہ پی ٹی آئی نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ آہ شیئر کیا ہے کہ انہیں آٹ میں کس طریقے سے باقاعدہ نام آہ لے کے آروز اور ڈی آروز نے نام بتائے ہیں کہ یہ لوگ پریشرائز کر رہے ہیں مختلف نادیدہ قوت ہے اور جو الیکشن اور پولنگ کا عاملہ ہے ان پہ دباؤ ابھی سے ڈالنا شروع کر دیا ہے تو اگر یہ صورتحال رہے گی تو مزید غیر مقبول ہوگی حکومت اور آپ درست کہہ رہیے کہ اپوزیشن کے بیانیاں میں مزید شدت پیدا ہوگی اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ پشین میں جلسہ مولانا پردر امان صاحب کا انتہائی کامیاب رہا اسی مقام پہ کچھ دن پہلے جو اپوزیشن کی واقعی جماعت ہیں جماعتیں ہیں انہوں نے جلسہ کیا تھا اس میں حاضری کی تعداد بہت کم تھی اور آج مولانا صاحب نے جلسہ بھی بڑا کیا اور باتیں بھی بڑی کی انہوں نے بالکل کل کے لگی لپٹی کہے بغیر کے دیا اور ان کا وہی موقع ہے جو جو گرینڈ الائنز کا تھا صاحب 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 مستقل میں آپ کو لگتا ہے کہ مل کے کوئی احتجاجی تحریک چلا سکتے ہیں مولانا مل سکتے ہیں ان سے دیکھیں وہ تو میں نے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی میں جو مہمان اداکار ہے ان کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ رہی اور اس فقط مولانا فضرامان اور ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مفاہمت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دید لحاظ نہیں رکھ رہے وہ سیاسی شعور کی کمی ہے بقول ان کے وہ گالم گلوج سے باز نہیں آتے لیکن دوسری طرف میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ حقیقت ہے یا تو ہماری سوسائٹی اس عمل کے لیے اور عمر کے لیے تیار ہو چکی ہے کہ جتنا زیادہ کوئی بدزبان ہے چربزبان ہے اتنے ہی اس پارٹی کی اور ان لوگوں کی مقبولیت زیادہ ہوتی ہے لیکن مجھے بہت جلد مولانا فضرامان اور پی ٹی آئی کا ملاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا لیکن جو مولانا فضرامان نے سٹیج پہ کڑے ہو کے آپ کو قیمت بتائی ہے کہ بلوشتان حکومت کی قیمت کیا لگی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی قیمت کیا لگی تھی اور سند حکومت کی کیا قیمت لگی تھی تو اس کے جوابات حکومت نے اور حکومت کو اقتدار میں لانے والے قوتوں کو ضرور دینا پڑے گا کیونکہ مولانا فضرامان صاحب جو ہے ایک پراؤڈ کولر پولر لیڈر ہے وہ ایک بڑے مجھ میں کے ایک سامنے یہ بات کر رہے تھے قومی میڈیا پہ وہ باتیں آئی ہے بلوشتان حکومت کی قیمت انہوں نے بتائی ہے وفاقی حکومت کی قیمت انہوں نے بتائی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے بلکل بات تو بہت بڑی ہے لیکن ان تمام تر باتوں کی نیسے تبھی الزامات سے زیادہ کچھ نہیں ہے صاحب صاحب آپ کی نظر میں کیوں استحکام کی راہ میں رکاوٹیں ہیں ابھی تک دیکھیں اس کی تو سب سے بڑی وجہ ہماری سیاسی کلچر میں ہوسے اقتدار ہے اور عوام کی حکمیت کی وجہے نادیدہ قوتوں کی طرف دیکھنا اور ان پہ انحصار ہے جتنی بھی سیاسی حکومتیں یہاں پہ بنی ہیں یا اس وقت جو قائم ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سو فیصد عوام کی ہی قوت اور عوام ہی کی تائید سے قائم ہے یہی ہماری بنیادی وجہ ہے کہ یہاں پہ اگر نظام جمہوری ہو غیر جمہوری ہو مارشلائی ہو چاہے ہائیبریڈ نظام ہو سب عوام کی خواہش یا ان کے ووٹ سے وہ نظام نہیں لایا جاتا اس لیے اس ملک میں سیاسی آدم استحکام کی قیفیت رہی ہے اس وقت موجود ہے اور آئندہ بھی یہ قیفیت رہی گی جو مقبول سیاسی قوتیں ہو جاتی ہے پاکستان میں وہ پھر کسی کو مو لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتی بات کرنے کے لیے مفاہمت کے رستے پہ چلنے کی بجائے وہ اپنے مقبولیت کے گوڑے پہ سوار ہو کے سر پر دوڑتا رہتا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں وہ اگر مفاہمت کسی کے ساتھ کرنا چاہتے اس وقت جو پیپلز پارٹی اور مسلمی لیگ نون کا یارانہ ہے کیا آپ یہ ہم سب یہ ہنڈرد پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ ان جماعتوں کا اتحاد اور یقعہ جو ہے وہ صرف جمہوری نظام اور پارلیمانی نظام کے لیے ہے ہرگز ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو کل پیپلز پارٹی والے تو پارلیمان سے بلاو البٹو زرداری صاحب کے قیادت پہ واک آؤٹ کر چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ مفاہمت اگر انارو ٹائپ کی چیزوں کو حمد ہے تو پھر اس حمام میں تمام سیاسی جماعتیں ننگی ہے جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت اہم موجود ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے پی ٹائی ہو اگرچہ ان کو ابھی تک اتنا بڑا انارو نصیب نہیں ہوا لیکن ان کو کسی اور طریقے سے مستقید اور نوازنے کی کوشش کی گئی ہے ماضی قریب میں تو مفاہمت سے ہماری سیاسی الیٹ جو ہے جو آہ مطلب آہ اس سے آخص کرتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اقتدار میں رہے یا انہوں نے اقتدار میں جو کالے کرتود کیے ہو اس کو معاف کیا جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم مفاہمت کو سیاسی مفاہمت کے ہمارے ہاں کوئی معنی نہیں ہے آج اگر مولانا فضل الرحمن صاحب پالیمان کے اندر ہوتے نواز شریف صاحب بھی دودھو دلے ہوتے اور زرداری صاحب بھی مہان اور پارسہ ہوتے آج وہ اقتدار سے باہر ہے تو کل کے ان کے جو بترین دشمن ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے لیکن پی ٹی آئی کی قیادت میں کچھ ایسے لوگ ہے جو اس ملاب کو نہیں ہونے دے رہے ورنہ آج مولانا اور عمران خان صاحب کے رستہ ایک ہے منزل ایک ہے اور وہ مفاہمت کے لیے تیار ہے لیکن یہ مفاہمت بھی کسی عوامی فائدے کے لیے نہیں ہے صاحب صاحب معیشت کی بحالی کا جو مشن ہے کب تک پائے تک میل کو پہنچے گا دیکھیں یہ جو موجودہ جو آپ کا موضوع ہے آپ بتا رہی ہے کہ انقریب پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نئے معاہدے میں چلا جائے گا اور شاید چلا بھی جائے نیکسٹ مہینے پاکستان نے دو درخواستیں لانچ کی تھی آئی ایم ایف کے سامنے ایک تو جو جو ایکسٹینڈیڈ فنڈ فسیلیٹی کی درخواست تھی اس کو فوری طور پر تسلیم کیا گیا اور نئے قرضہ ایک کے حوالے سے اب آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آئے گی تو نیکسٹ ویک شاید نیکسٹ منت شاید پاکستان کو مزید قرضہ مل جائے یہ کوئی دو درجن سے زائد مرتبہ ہم لگ بگ دو درجن کے قریب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تیائب خان کے دور سے کہانی شروع ہے اور پتہ نہیں کہاں جا کے بات رکھی گی آج بھی پاکستان کا بچہ بچہ آئے میں فورڈ بینک اور اسلامی ترقیاتی بینک ایڈی بی جیسی ملک بینک کے قرضے کی قیمت ادا کر رہے ہیں پاکستان کا بیرونی قرضے کا دباؤ تو اپنی جگہ پہ پاکستان اپنے امدن کا ستر فیصد سے زائد قرضہ اور قرضجات کے سوت میں ادا کرتا ہے یہ بیرونی قرضے میں اندرونی قرضہ اس سے زیادہ تشویشناک اس کی صورتحال ہے پاکستان اس کا جو مسئلہ ہے ساٹھ فیصد ہمارا جو اندرونی قرضہ ہے اس پہ ہمیں پچیسی فیصد تک سوت کی ادائیگی کرنی پڑھ رہی ہے یہ ریاست پاکستان کو اور جب آپ کا قرضہ جس طرح راکس صاحب کہہ رہے ہیں کہ سو ارب ڈالر سے زائد آپ کا قرضہ ہے اس کی ادائیگی اور واپسی کے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے یہی طریقہ ہے کہ آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں افرات زرگ کرتے ہیں افرات زرگ بھی اب جو ہے تیس پینتیس پرسنٹ سے پاکستان کا زائد ہے عوام پہ زیادہ ٹیکسز کا بہت دالتے ہیں ہر صورت میں عوام کی جے پر ہی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے